موسیقی السلام علیکم ناظرین سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مفتم ہے میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرقیوں پر موسیقی قابض اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ شار فلسطینین و جوان ہو گئے شہید شہدائے فلسطین کی تعداد ارتی سزار سے بھی بڑھ گئی موسیقی غادہ پٹی کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ یا اسرائیلی ریاست نہیں بلکہ فلسطینی عوام کریں گے حماس کے ترجمان جہاد تاہا کا دو ٹوک موقع موسیقی جو بائیڈن کی حکومت پلسطینیوں کی ہلاکت میں ناقابل تردید طور پر ملوث سابق امریکی اہتداروں نے چاری کیا بیان پلسطین کی تاہید کرنے کی اپیر موسیقی اور پرانے مجید کی ایک آیت کا حوالہ دینے کے بعد دنیا بھر میں اب بھی ٹرینڈ کر رہا ہے راہوالغاندی کا بیان مسلمانوں کی کل کر تاہید پوری دنیا میں توجہ کا بنی مرکز خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی اہم خبر سے غرب ادن کے شمالی شہر طول کرم کے مشرق میں نور شمس کیمپ میں رات دے گئے قابل اسرائیلی پوچ کے برون کے ذریعے کیے گئے قاتلانہ حملے میں چار نوجوان شہید ہو گئے فلسطینی وزارت سے شہید نے بتایا ہے کہ شہید ہونے والوں کی عمریں بائی سے پچیس سال کے درمیان ہیں تیبی زرائے نے بتایا ہے کہ چاروں نوجوان اسرائیلی دون کے میزائل کا نشانہ بننے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس وقت دم توڑ گئے جب وہ نور شمس کیمپ کے وسط میں تھے شہیدہ کی تعداد میں ایک روزہ سوگ کا اعلام کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف غرب ادن کے شہر طول کرم میں طلبہ کے انتحانات کو ملتبی کر دیا گیا اسرائیلی فوج کی اس دہشتگردی کے خلاف بطور احتجاج آج ہر طال کی کھول دی گئی ہے یاد رہے کہ ظالم اسرائیل کے حملوں میں سات اکٹوبر سے اب تک ارتی سزار سدائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اس دوران اسرائیلی فوج نے غازہ میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر بھی حملہ کر دیا جس میں ایک ہی خاندان کے نو افراد سمیت بارہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا عرب بیڈیا کی مطابق اسرائیلی فوج نے پناہگزین کیان پر یہ حملے کیے جس کی نتیجے میں چھے فلسطینی شہید ہو گئے دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انخلاق احکامات ملنے کے بعد جنوبی خان یونوس کو چھوننے والے فلسطینیوں کی تعداد دھائی لاکھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ غازہ میں بے گھر ہونے والے اپراد کی کل تعداد تقریباً انیس لاکھ ہو گئی ہے عالمی دار سہت کا کہنا ہے کہ غازہ میں جنگ کے باعث پیدا ہونے والے خراب حالات کے سبب دیر لاکھ زائد فلسطینی جیلد کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اسلامی تحریک مضاہمت حماس نے جنگ کے بعد غازہ کی مستقبل کے حوالے سے اسرائیلی اور امریکی سادشوں کو مسترد کر دیا حماس کا کہنا ہے کہ غازہ پر ٹھیک مستقبل کا فیصلہ امریکہ یا اسرائیلی ریاست نہیں بلکہ فلسطینی عوام کریں گے جماعت کے ترجمان جہاد تاہا نے کہا کہ امریکی موقع پہلے دن سہی قابض دشمن کی طرف داری اور فلسطینیوں سے تاثر پر مبنی رہا امریکہ اسرائیلی ریاست کو غازہ میں جنگی جرائم رکھنے اور نسل کشی میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جرائم پر پردہ ڈالنے اور اسے عالمی کٹھارے ملانے سے بچانے میں سرگرم ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنگ کے بعد غازہ کے مستقبل کا فیصلہ فلسطینی عوام کریں گے امریکہ یا اسرائیل کو اس کا فیصلہ کرنے کا کوئی حف نہیں ہے انہوں نے نشاندہی کی کہ جنگمندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے سالسوں کی کوششیں جاری ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ گیند اب قابض ریاست کے کورٹ میں ہیں اور اسے بلے لقصامی قراردادوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی جاریحت کو روک نہ ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے نیتین یاہو کو حکومت پر جنگمندی کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے دبا ادھالنا چاہیے غازہ میں اسرائیلی جنگ کی مخالفت میں مستفی ہونے والے متعدد سابق امریکی عدداروں نے شدر جو بائیدن کی حکومت پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی ہلاکت میں ناقاب تردید طور پر ملدیس ہے ایک مشترکہ بیان میں بارہ سابق حکومتی عدداروں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کی حمایت اور ہتھیاروں کی ترسیل جاری رکھنے کے لیے امریکی قوانین کی خلاف فرضی کر رہی ہے سابق عدداروں نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سفارتی تحفظ کی پراہمی اور اسرائیل کو مسلسل ہتھیاروں کی ترسیل سے غادہ میں محصور فلسطینیوں کی ہلاکتیں اور جبری فاق کشی ہماری ناقابل تردید شراکت کو یقینی بناتی ہے انہوں نے امریکی حکومت پر زور دیا کہ وہ ضروری اور میسر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جنگ کو ختم کروائیں اور غادہ میں رغمالیوں اور اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائیں سابق عدداروں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی امریکہ حمایت کرے اور غادہ میں انسانی امداد کی فوری توسیق کے لیے مالی معاملت پر اہم کریں مجھتر ایک بیان پر تستخد کرنے والوں میں امریکی محکم خارجہ، محکم تعلیم، محکم داخلہ، وائٹ ہاؤز اور عسکری داروں کے سابق عہددار شامل ہیں فرانس کے صدر امرال میکرون نے اسرائیلی وزیراعظم نیتین یاہو پر زور دے کر کہا کہ وہ لبنان میں اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان اشتیال انگیزی کو روکیں فرانسیسی ایوان صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ٹیلی فون رابطے میں میکرون نے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان بڑتی ہوئی کشیدگی پر اپنی شدید تشویش کا ادھار کیا اور جنگی اشتیال کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے غادہ تنازیہ ختم کرنے کے لیے تمام فریقین کو تیزی سے سفارتی حل کی طرف بڑھنے کی فوری ضرورت ہے فرانسیسی صدارتی محل نے بتایا ہے کہ نیتینیہو پر روکے یا خان یونس کے قریب غادہ میں کسی بھی نئی کاروائی سے گریز کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا جس سے صرف انسانی ہلاکتوں اور بہرانی صورتحال میدہ پا ہوگا جو پہلے ہی تباکن ہیں کانگریز کے سابق صدر راہل گانہی نے ایک پلیکارڈ دکھاتے ہوئے پیغامر اسلام کے نام پر درود بھیجا جبکہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے یعنی خدا نے فرمایا کہ درو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں راہل کی اس تقریر کی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے پیش ہے یہ تفصیلات لوگ صفحہ میں اپنے خطاب کے دوران راہل گانہی نے پلیکارڈ تھامے پیغمبر اسلام کے نام پر درود بھی بھیجا جبکہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کی آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس نے یعنی خدا نے فرمایا کہ درو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا ہوں نوہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام میں بھی کہا گیا کہ درنا نہیں ہے راہل گانہی نے اپنے تقریب میں نصف اسلام بلکہ ہندومت سکھ بودھ جین اور عیسائیت کے مذاہب کے بارے میں بھی بے خوفی کے پیغامات کا حوالہ دیا یہ معاملہ اس وقت پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم ٹویٹر پر ابھی بھی یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے حالانکہ ہندوستان میں اپوزیشن کے اس معاملے کو لے کر حکمران جماعت کے ارکان راہل گانی پر الزامات ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے ہندو مذہب کی توہین کی ہے حالانکہ راہل گانی نے کھلا یہ کہا کہ نریندر موڈی پورا ہندو سماج نہیں ہے بی جے پی پورا ہندو سماج نہیں ہے آر ایس ایس پورا ہندو سماج نہیں ہے راہل نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے اور تمام مذہب میں نہ ڈرنے کا پیام واضح طور پر آشکار ہے کئی حکومتی وزراء نے ایوان کے اندر راہل گانی کی تخریر کی مخالفت کی کوشش کی جبکہ ایوان کے باہر بھی کئی حکومتی وزراء اور آہل گانی کے بیان کے مختصر کلپ شیئر کرتے رہے اور ان پر ہندو مخالف ہونے کا الزام لگاتے رہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ اس طرح کے ہنگامیں پارلیمنٹ میں دیکھنے کوئے اس سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ راہل گانی کی تخریر میں بظاہر کوئی غلط بات شامل نہیں ہے حالانکہ ان کی تخریر کا ایک بڑا حصہ ایوان کے ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ راہل گانی نے آخر خورانی آیت کا حوالہ کیوں دیا دراصل راہل گانی نے خوران مجید کے سوئے تاہ کی آیت 46 کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ اس نے واضح طور پر اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے مقاتب ہو کر کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا خود ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کو سن رہا ہے اس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ڈرومت کا جو پیغام راہل گانی دینا چاہ رہے تھے وہ واضح طور پر ایوان میں 500 تریالی سرکان کی موجودگی میں انہوں نے دے دیا دراصل راہل گانی مسلسل اس بات کو لے کر حکمران جماعت اور خاص طور پر موڈی اور آریسس کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ملک میں اخلیتوں کے لیے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہیں گوشتہ دس سالوں کی تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ماب لنچنگ کے مسلسل واقعات اخلیتوں پر حملوں کے واقعات کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے گھروں کو ڈھانے کے اور مسمار کرنے کے شرمناک واقعات سپریم کورٹ کے کئی حکمنامیں جس میں گھروں کو ڈھانے کی واضح طور پر ہدایت دی گئے اس کو نظرانداز کیا جاتا رہا اور اخلیتوں کے لیے ملک میں مشکلات اور مسائل پیدا کیے جاتے رہے لیکن ان سب کے باوجود راہل گانی نے کھل کر نہ صرف اخلیتوں کا سادیہ بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کا نام لیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان بھی اس ملک میں برابر کے ساجدار ہیں اور ہر شعبے میں ترخی کر رہے ہیں اور ملک کے لیے سنجیدہ ہیں اور ملک کی ترخی کے لیے اپنے گران خدر خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے باوجود موڈی اور آرسس کے حامی ارکان اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے مباسرین کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی اور اپوزیشن کے نقطہ نظر سے ایک بہترین تخریح تھی کانگریس نے پہلے سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بہت اچھی باتیں کہیں ہیں مباسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ راہل اب لوگ سبا میں خاموش نہیں رہیں گے بلکہ وہ کھل کر ہر بات کا اظہار کرتے رہیں گے مباسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جی پی اپوزیشن کی جارہیت کو توڑنے کی کوشش کرے گی لیکن راہل کی تخریل نے صاف طور پر دکھا دیا کہ جب تک بی جی پی افتدار میں اپوزیشن کا رویہ کیسا ہوگا ایک مضبوط اپوزیشن جو بی جی پی کو شکت دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ مکمل طور پر پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو چکا یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تین دن کے بعد بھی راہل گانڈی اور ان کا خطاب پرینٹ کر رہا ہے بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی امریکی صدر کی مباحثے میں مایوس کن کارکردگی سے پریشان ڈیموکریٹکس نے جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذہنی صحت کے حوالے سے شفافیت کا مداہرہ کریں یہ پہلی بار ہے کہ امریکی صدر کو ان کی ہی پارٹی کی جانب سے انتخابی دور سے دستبردار ہونے کے لیے کہا گیا ہے کچھ حامیوں نے گرستہ ہفتے منقل ہونے والے ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ مباحث کے بعد 81 سالہ جو بائیڈن کے حوالے سے شکوک و شبہات کا ادھار کیا تھا مباحثے کے دوران جو بائیڈن کے جوابات واضح نہیں تھے اور وہ ہکلاہٹ کا بھی شکا رہے امریکی شہریوں کو صدر کی عمر اور ان کی صحت کے بارے میں بہت سے خدشات لاحق ہیں اور مباحثے میں ناقص کارکردگی نے ان خدشات کو تقویت دی ہے امریکی ایوان نمائندگان میں لائیڈ ڈاگیڈ پہلے ڈیموکریٹک قانون ساز ہیں جنہوں نے کھلے عام جو بائیڈن سے دوسرے امیدوار کے لیے راستہ چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا جو بائیڈن کی کارکردگی کے بعد دیموکریٹک جماعت بھی یہ سونچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ان کی جگہ کسی اور امیدوار کو نامزد کیا جائے اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نصر قابض اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ شار فلسطینین و جوان ہو گئے شہید شہدائے فلسطین کی تعداد ارتیہ سزار سے بھی بڑھ گئی غادہ پٹی کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ یا اسرائیلی ریاست نہیں بلکہ فلسطینی عوام کریں گے حماس کے ترجمان جہاد تاہا کا دوٹوک موقع جو بائیڈن کی حکومت فلسطینیوں کی ہلاکت میں ناقابل تردید طور پر ملوث سابق امریکی اہتداروں نے چاری کیا بیان فلسطین کی تعداد کرنے کی اپیر اور پرانے مجید کی ایک آیت کا حوالہ دینے کے بعد دنیا بھر میں اب بھی ٹرینڈ کر رہا ہے راہوالغاندی کا بیان مسلمانوں کی کل کر تعداد پوری دنیا میں توجہ کا بنی مرکز سیاستی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ میں رہیے سیاستی ٹی وی کے ساتھ الہام مجھے دیں اجازت خدا حافظ موسیقی